ہم ہم سے تکلیف کیوں ہیں آج جن لوگوں نے یہ کماری ڈاؤن کو زبان کی بنیاد پر کٹا تھا آج ایمکیم وہ ساری سردیں امور کر کے آج مبارک ویلچوکیس شہر کا بورڈر ہے بلوچستار شروع ہوتا ہے وہاں جا کر دیکھو ایمکیم وہاں تک روڈ لے کر گئی ہے وہاں جا کر دیکھو ایمکیم وہاں پر ڈیم بنا چکی ہے وہاں جا کر دیکھو ایمکیم نے دیڑھ سو دہاتوں کو روڈ سے جوڑا ہے وہاں جا کر دیکھو ایمکیم سکول لے کر گئی ہے وہاں جا کر دیکھو وہاں کے نوجوانوں کو کیم سی میں غطہ خوروں کو کھڑے کھڑے پیتیس لوگوں کو ایمکیم نے اپنے دور میں نوکریاں دی ہیں وہاں جا کر دیکھو ہفتے میں دو دن جہاں اسپطال اور ڈاکٹر نام کی چیز نہیں تھی وہاں پر ایم کیم ہر دوسرے دن ہر ہفتے میں دو دن ڈاکٹر جاتا ہے یہ مبارک بلش تمہارے ایک امارے ڈسٹرک میں ہے یہ چار جزیرے ہیں سمندر کے اندر بابا آئیلینڈ بیٹا آئیلینڈ سوال آباد شمس پیر ایک آدمی بھی ہماری زبان بولنے والا نہیں رہتا تین سو سالوں سے انسان رہ رہا ہے وہاں پہ پاکستان بننے سے پہلے سے تین سو سالوں سے ایک بھی کوسلر بھی ہمارا نہیں تھا ایم پی اے پیپلز پارٹی کا ایم اے پیپلز پارٹی کا وزیر اعلی پیپلز پارٹی کا گورنر پیپلز پارٹی کا صدر وزیر اعلی پیپلز پارٹی کا آج سے نہیں پچاس سالوں سے لیکن تین سو سالوں کے بعد سمندر میں پانی کی لائن ڈال کر اگر جزیرے والوں کو کسی نے پانی دیا ہے تو وہ ایمٹیم کے مصطفیٰ کمال نہیں دیا ایمٹیم کے دور میں دیا مچھر کولی کے بھی دن بدلیں گے اور ضرور بدلیں گے جہاں جہاں ہم نے کام کیا وہاں پر پہلے اعلانات نہیں کیے تھے یہاں بھی اعلان نہیں ہے ہمارے پاس جب ذمہ داری آتی ہے تو حملہ ہمارے لوگ رابط پھر یہ جل سے نہیں کرتے پھر آپ اپنے گھروں میں آپ اپنے گھروں میں آرام سے سو گئے یہ ہمائے عثمان اور اس کے نمائندے اور ہمارے کارکنان تمہاری قلیوں کے باہر اپنی رات کو قربان کر کے تمہاری صبحوں کو بہتر بنائیں گے انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ ٹریک ریکارڈ ہے اے میرے بنگالی بھائیوں میرے بزرگوں میرے نوجوانوں آج آج آپ جو یہاں بیٹھے ہو آپ جو یہاں جمع ہو اس میں اس کے پیچھے بڑی رکاوٹیں آئیں بھائیوں کو بھائیوں سے ملانے کہ سمجھ میں رکاوٹیں آئیں اور رکاوٹیں بھی ایسی نہیں کہ صرف باتوں سے آج اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہمارے تین ساتھیوں کو اسی مچھر کولی میں دن دہارے سب کے سامنے بے دردی سے شہید کیا گیا تین ساتھیوں کو شہید کیا گیا اور ان کا کول قصور نہیں تھا وہ اپنے اس علاقے کے نمائندے کے ساتھ اپنے حق پرس اپنے حق پرس ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ اس علاقے میں کیمپینڈ چلا رہے تھے اور اس علاقے میں جو مافیا ہے جو دہشت کرد ہے جو اس علاقے پر قبضہ کر کے پیپلس پارٹی کے جھنڈے کے نیچے لوگوں کو یہ عمال بنا کر پانی کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ہیروئین کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ڈرکس کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں شرابوں کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں دو نمبر ڈیزل کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں غرض یہ کہ ہر دو نمبر ناجائز کام جس کے لیے انہوں نے اس ڈسٹرک کے ماری کو الگ کیا کراچی سے ڈسٹرک بنایا اور یہ سوچ کر کہ ایم کیم یا نہیں سا سکی ان کو ہمارا آنا اتنا برا لگا کہ ہمارے سراج الاسلام بھائی کو شہید کر دیا ہمارے عبدالسلام بھائی کو شہید کر دیا اور ہمارے محبوب بھائی کو شہید کر دیا ویڈیو ہے تشویر ہے اور دین دیارے کوئی قصور نہیں تھا کوئی لڑا ہی نہیں تھا یہ پولیس غلط پیانی کرتی ہے کہ آپ اس کا جگلہ تھا نہیں ہمارے ساتھیوں کے سامنے شہید کیا یہ اس کا بچہ بیٹھا ہے یہاں پہ یہ تارک بیٹھا ہے یہاں پہ یہ تارک بیٹھا ہے یہ سلام بھائی کا یہ سراج بھائی کا سراج الاسلام کا یہ بچہ ہے اس کو پکڑ کر مار رہے تھے یہ ہمارا کارکون ہے اس کو مار رہے تھے اس کو بچانے کے لیے سراج الاسلام گیا اس کو چھوڑ کر اس کو شہید کر دیا کوئی زمین کے لڑائی نہیں تھی کوئی علاقے کے لڑائی نہیں تھی کوئی حافظ کی دشمنی نہیں تھی بچھر کولی والوں تمہیں 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 سوچنا پڑے گا کہ تم قاتلوں کو ووٹ دوگے تو آج جو قاتل ہیں کیوں نے بند کر آئے ہیں کل پیپلز پارٹی ان کو ہار پھول پینا کر اسی مچھر کولی میں لاکر لاکر گھومائے گی ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کے قاتلوں کو ووٹ دینا ہے یا ان کے خلاف جد و جہد کرنے والوں کا ساتھ دینا ہے یہ بچہ گواہ ہے یہ آج ہمارا کارکون ہے آج اس مچھر کولی کی اک پرستی کی جد و جہد میں آج یہ خون شامل ہو گیا ہے تو بولو قاتلوں کو ووٹ دوگے بولو ہمارے ساتھیوں کے قاتلوں کو ووٹ دوگے بولو اس مافیا کو ووٹ دوگے تو بس ہمارا انتقام کسی کو مار کر نہیں ہے ہمارا انتقام آٹھ فروری والے دن ہے آٹھ فروری والے دن ہے ہمارا انتقام یہ ہے کہ اس علاقے میں پیپلز پارٹی انڈر نہیں ہو سکے ہر گھر سے اہم کیم کا پچھو دیوان کا کارکون جنڈوں میں ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کر انشاءاللہ قلعہ پر بولی کو نکلے گا اور ووٹ ڈالے گا بولو تیار ہو تیار ہو جو یہ مجمع جو یہ مجمع یہاں ہے اس کو جا کر جو یہاں نہیں ہے اس کو بھی دعوت دینی ہے یہ سیاست نہیں ہے یہ ظالم اور مظلوم کی لڑائی ہے یہ سیاست نہیں ہے یہ ظالم اور مظلوم کی لڑائی ہے آج ہمارے نوجوانوں کے قاتلوں کے ساتھ پیسے دیکھ کر جو کھڑا ہو رہا ہے وہ بھی قاتلوں کا ساتھی ہے وہ ہے نہیں ہے اس کو اس کو مچر کولی اور ایم کیم کے ساتھیوں کے غلب اور غصے کا سامنا کرنا پڑے گا انشاءاللہ ہمارا ہم قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے ہمائین ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے اللہ کا شکر ہے کہ قاتل پکڑے گئے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ قاتل آج سلاحوں کے پیچھے ہیں ایم کیوم نے اپنا وکیل کیا ہے ان کو تختہ دار تک پہنچائیں گے لیکن اصل سزا آٹھ پروری کو دیں گے اس علاقے کو آزاد کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بولو آزاد کراؤں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگر اے بنگلیوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں اگر خدا نہ قاسدہ ہم نے کوئی غفلت کی تو یہ پیپلز پارٹی ان قاتلوں کو ہار پینا کر اسی مچھر کالنی کی گلیوں میں گھمائیں گے آج انہوں نے تین نوجوان مارے ہیں کل یہ پورا علاقہ یا غمال کریں گے بولو ہمیں یا غمال بننا ہے یا آزاد ہونا ہے بولو آزادی چاہیے آزادی چاہیے تو بس آج اس شہر کا ہر زبان بولنے والا ایم کیوم کے جنڈے کے نیشے آ گیا ہے یہ متحد منظم ایم کیوم ہے اور آج یہ منظر پورا آلام دیکھ رہا ہے پاکستان دیکھ رہا ہے کہ بنگالی اس شہر کا رہنے والے پہلے جو ٹکروں میں بٹے ہوئے تھے آج بچو دیوان صاحب کی قیادت میں آج ایم کیوم پاکستان بنانے والوں کی دو اولادیں مہاجر اور مہاجر اور بنگالی آج ایک ہو گئے ایک ہو گئے انشاءاللہ آج پاکستان بنانے والوں کی دو اولادیں ایک ہو گئی ہیں الحمدللہ اور ہم نے ہمارے اباو اجداد نے پاکستان بنایا تھا ہم نے انگریز سرکار کی غلامی قبول نہیں کی ہم ان کالے انگریزوں سے بھی آزادی حاصل کریں گے انشاءاللہ اس پاکستان کو بچائیں گے اس پاکستان کو ان کالے انگریزوں سے نجات دلائیں گے انشاءاللہ بلو تیار ہو تیار ہو آٹھ پروری آٹھ پروری یا جو ہے وہ جا کر سوئے نہیں آٹھ پروری تک اپنے پوری کراسی میں سب کو دعوت دو کہ آٹھ پروری آنڈی آئے تو پاہن آئے کچھ بھی کریں پیپلز پارٹی ہمیں اپنے گھروں سے نکلنا ہے یہ ہماری نسلوں کی بکا کا مسئلہ ہے پیپلز پارٹی والوں اب کدھر جا کر ڈسٹرک بناوگے تم چتنے ڈسٹرک بناوگے اب آنڈسٹرک میں جا کر اس زبان کے لوگوں کو انشاءاللہ امکیوم کا جھنڈا پکڑائی گے چتنے زبان کی بنیاد پر کتنے ڈسٹرک بناوگے اب امکیوم صرف موجروں کی جماعت نہیں ہے آج سوراب گھوٹ کا امیڈیوم کا نمائندہ حق پرس نمائندہ امیڈے کا کینڈیڈیٹ اقبال محسود ہے آج ملیر میں کے گھوٹوں میں جدون ہے آج آج کے ماری میں پختون بلوج لیاری میں بلوج اور آج تمام زبانیں بولے والے اور لیاقت آباد اور نیو کراچی اور کورنگی میں سندھی ہے انشاءاللہ تعالی بہت جلد وہ ٹائم آنے والا ہے میرے بنگالی بھائیوں بدرگوں ناجوانوں انشاءاللہ تعالی امکیوم اس کراچی سے بنگالی کو انشاءاللہ تعالی امینے بنا کر اسلام آباد بھیجے گی انشاءاللہ تعالی اس کراچی سے ایم کیوں دیکھو سچ بات یہ کہ بنگالی کمیونٹی کسی جگہ اتنی نہیں رہ رہی اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے کہ وہ اپنا ایم پی بنگالیوں کے نام پر بنا سکے وہ اپنا ایمینے بنگالیوں کے نام پر بنا سکے انشاءاللہ تعالی بچو دیوان صاحب ہم سے مجبولو کہ ہم تمہارے مسئلے حل کریں گے ارے ہم تمہیں اسیملی میں بیجیں گے انشاءاللہ تعالی تم بنگالیوں کے مسئلے حل کرنا آنے والا ہے وقت کسی نے تمہیں آ کر یہ آفر نہیں کیوگی ہر کوئی تم سے ہر کوئی تم سے یہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنے ووٹ دے دو پھر سو جاؤ ہم تمہارے مسئلے حل کریں گے ہم کہتے ہیں نہیں انشاءاللہ تعالی ایک وقت آئے گا ابھی دمتدہ ہے ابھی بہت الیکشن ہے ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ تعالی بنگالی کمیونٹی سے کوئی بنگالی ہوگا اس کو معجر بھی ووٹ ڈالیں گے بنگالی بھی ووٹ ڈالیں گے پختون بھی ووٹ ڈالیں گے اور وہ تمہاری فریاد لے کر اسلام آباد میں کھڑا ہوگا پہلی دفعہ پاکستان کی اسیملی میں بنگالی انشاءاللہ تعالی بنگالیوں کی نمائنگی کرے گا انشاءاللہ اور یہ کراچی سے ایم کیم کر کے دکھائے گی بلو تیار ہو اس کے لیے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اور آخری بات بچو دیوان صاحب نے ذکر کیا کہ نواز شریف صاحب کو بلایا پی سی ہوتل میں فائیو سٹار ہوتل میں وہاں جا کر ملے آج تک کسی پارٹی کا سربراہ مچھر کول نہیں نہیں آیا تمہارے دروازوں پر نہیں آیا نہ پیپلز پارٹی کا ووٹ لینے والا تو آ سکتا ہے سربراہ نہیں آیا نہ عمران خان آیا نہ بلاول گھٹو آیا نہ نواز شریف دیکھو ایم کیم کا سربراہ تمہارے درمیان بیٹا ہے خالد مقبول سے دیکھیں ایم کیم پاکستان کا پوری دنیا میں جا جا ایم کیم ہے اس کا سربراہ ہے آج تمہارے درمیان بیٹا ہے کوئی تمہارے پاس اس طرح آ کر نہیں بیٹھ سکتا نہیں آیا یہ ایم کیم پاکستان ہے تو ہمارا اور آپ کا اور ایم کیم پاکستان پاہنداباد ہمارے اوپر ایک بہت بڑی مصیبت تھی ایک سانحہ تھا سلاجی بھائی ہمارے درمیان نہیں تھے اس کے باوجود ان کے محنت سے یہ آج کا پروگرام سجا ہے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس میں سب سے پہلے قاسم بھائی روی عالم بھائی کلام بھائی زاکر بھائی میں حجرہ باجی کا فردوز باجی سمیر باجی باجی بگم باجی شانتی اور زلی خان بی رینا خالا مالیہ بگم نسا فوتو خالا رانی باجی اور شانتی خالا میں انتہائی مشکور لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے ہمارے موں سے جو نکلے بس وہی صداقت ہے ہمارے موں میں تمہاری زبان تھوڑی ہے اور یہ جو آج صاحب مصدق ہیں کل نہیں ہوں گے قرائدار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے اور بنگالیوں کا مہاجروں کا خون شامل ہے اس وطن کی مٹی میں کسی کے پاکستان تھوڑی ہے اس تقبال کرے اس شخصیت کا جس نے اپنی سیاست کا آغاز تعلیم کے میدان سے کیا وہ جو اسیمبلی میں ہر قومیت کی آواز ہے وہ جو آج شہر کی ضرورت ہے وہ جو بنگالیوں کا بھی لیڈر ہے وہ جو پنجابیوں کا بھی لیڈر ہے وہ جو پختوروں کا بھی لیڈر ہے تو اس تقبال کرے میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آج بنگالی قوم اپنے لیڈر کا اس تقبال کرے گی تو اپنے نشستوں سے کھڑے ہو کر اس تقبال کرے متحدہ قومی مومنٹ کے قدی نیر جناب دکتر خالد تقبول ستی کی بھائی آعوذ باللہ امین شیطان رجیم بسم اللہ رحمان رحیم یہاں میرے سامنے اور اسٹیج پر بیٹھے وے پاکستان کی ہر زبان اور ہر علاقے سے تعلق رکھنے والے ہم پرستوں میری ماں بینوں بزرگوں دوستوں ساتھیوں السلام علیکم آج شکست ہو گئی ہے آج شکست ہو گئی ہے حق کا راستہ روکنے والوں کیوں پاکستان کو تقسیم کرنے والوں کو اس کراچی شہر کو آگ اور خون نفرتوں زبان اور نسل اور مذہب اور فرقوں میں تقسیم کرنے والوں کو اور ہمارا راستہ روکنے والوں کو جن کی خواہش یہ تھی کہ حق کی آواز ڈسٹرک سینڈرل میں قید ہو جائے آج یہاں پر ڈسٹرک کماری میں ہم نے اس کے دل میں سینڈر میں یہ آواز شمع جلا دی آج اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانیوں کا یہ اتحاد پاکستان کا اتحاد بنے گا کراچی چلتا ہے یہ تو پاکستان پلتا ہے کراچی آواز اٹھاتا ہے تو انقلاب آتا ہے کراچی کھڑا ہو جاتا ہے تو تاک اور تاچ کو اچھان لیتا ہے آج کا یہ جلسہ یہ تاریخ اس لیے بھی آج کا دن بڑی کامیابی کا دن ہے کہ آج حق کے خاطر اسی میدان کے پاس حق پرستوں کا خون بہایا گیا ہے میں آج کی یہ کامیابی آج کی یہ جیت آج کا یہ زبردست فقید المثال اجتماع اس کو اپنے شہید ساکھیوں کے نام کرتا ہوں میں اس کو سلاج اسلام بھائی سلام بھائی اور محبوب بھائی کے نام کرتے وے یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس خون کو رائے گا نہیں جانے دیں گے اور یہ خون رگ لائے گا یہ خون دشمن کو تلاش کر کر پاکستانی قوم کے دشمن وں کو پاکستان کی عوام کے دشمن وں کو تلاش کر کر دوبارہ یہاں پر حق اور انصاف کا بول بالا کریں گے انشاءاللہ آج آپ تبدیلی لیں آئے ہیں ایم کیو ایم تبدیلی کا نعرہ نہیں لگاتی تبدیلی لائی ہے یہ مچھر کالونی کا مچھر یہ برسرے پیکار ہوگا وقت کے فرونوں یدیدوں اور نمرودوں کا اور ایک بچھر نے جو نمرود کا ساتھ جو نمرود کا انجام کیا تھا انشاءاللہ تعالی یہ بچھر کالونی پاکستان میں ایسے فرونوں نمرودوں شدادوں اور یدیدوں کا بھی نمرودوں کا بھی وہی انجام کرے گی آج آج ہم نے اس شہر کے دشمنوں امن کے دشمنوں پاکستان کے دشمنوں پاکستان کی خوشالی کے دشمنوں پاکستان کی عوام کے دشمنوں پاکستان کی عوام کی بھائی چاروں کے دشمنوں ان کو لڑوانے ان کے درمیان فساد پھیلانے ان کے درمیان خلیج پیدا کرنے والوں کو شکست دی ہے اور وہ جو حج آپ نے قائم کی تھی ہم نے اس کو بے حج میں تبدیل کر دیا ہے سرد امور کر لی حلم کی ستم کی نفرت کی ہم کی باری میں ہیں اور یہاں پر یہاں سے ایک نئے صبح آغاز ہوگا ایک ایسی حق پرست جماعت جس میں پاکستان بھر کے تمام حق پرست ہوں گے کراچی نقطہ آغاز ہے آج کا آج کا دن ابدا ہے کراچی میں تبدیل آ چکی ہے کہ ماری نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اب انشاءاللہ ہمیں ایک دن اسی کیوانی سے انہی عام غریب طبقے کے نوجوانوں کو ہمارا وعدہ ہے انشاءاللہ یہاں سے کسی غریب بلوج کو غریب پختون کو غریب بنگالی کو آپ کے سامنے قسم دیتے ہیں اہوانوں میں پانچھا کے دم لیں گے تاکہ اہوانوں میں جا کر جو دکھ درد آپ نے دیکھا ہے جو مشکلات آپ نے دیکھی ہیں اس کے خلاف پاکستان کے مظلوموں کے خلاف ہونے والی سازشوں کے خلاف قانون سازی کریں اور بچوں دیوان بھائی انشاءاللہ آٹھ فروری کے بعد آپ کے کئی نمائندے یہاں محدود ہیں آج کا یہ جلسہ گا ذمہ داری لگا رہی ہے کل کہ میں نے مصطفیٰ قمال بھائی کیا آپ کی آواز بلند کریں یہاں بیٹھے میں ہیں حسان سابر بھائی ان کی ذمہ داری لگانے وہ وقیل ہیں ان کا مقدم لنے ہم ہوں گے مصطفیٰ بھائی ہوں گے فارق سفتار بھائی ہوں گے اور بہت سارے لوگ انشاء اللہ آپ کا پورا قافلہ اہوانوں میں پہنچنے والا ہے آپ کی آواز بھی آپ کی آزادی کے لیے آپ کے حق کے لیے آپ کی خوش حالی کے لیے آپ کے بچوں کے لیے آپ کے مستقبل کے لیے کیونکہ میرا اور آپ کا درد ایک ہے میرے ایک ہی طرح کے حالات بھی بات ہو رہی بھی کہ پانی یہاں بھی نہیں ہے ڈیفیس میں بھی نہیں ہے نیو کراچی میں بھی نہیں ہے نور کراچی میں بھی نہیں ہے اور نائی گیس یہاں ہے نہ پورے کراچی میں ہے خود میرے گھر تین دن سے نہیں ہے تو ہم آپ کے طرح کے لوگ ہیں انہی مشکلات کے ساتھ رہ کر زندگی گزاری آئیے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے جب تک غریب کا بچہ ان ظالموں کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا اور اپنا حق لے کر ایوان میں اپنے لئے قانون سازی نہیں کرے گا پاکستان کی تقدیر بدل نہیں سکتی خاتم النبی ہمارے درمیان آئے ہیں آپ تا قیامت وہ پوری کائنات کے لئے نبی ہوں گے اب کوئی نبی نہیں آئے گا خدا خود اتر کے نہیں آتا وہ میدان عمل میں اترنے والوں کے ساتھ اترتا ہے اترئے اپنی قسمت بدلنے کے لئے اپنی قسمت اپنے ہاتھوں میں لیجئے آپ کو یہاں پر تین شہیدوں نے اپنے لہو کے چراخ سے روشنی کر دی ہے جس سے کہ اندھیر فرار پاتے ہیں ہمارا بہت دور نہیں ہیں اس تبدیلی کے اس انقلاب کے اس تخت اور تاج کو گھرانے کے وقت کے جب عام کسان عام مزدور عام ٹھیلے والا جب ایوانوں میں بیٹھا ہوگا اور جاگرداروں سرمایہ داروں غاسبوں کرنے والوں کا حساب کتاب کر رہا ہوگا بس میں اللہ سے آج کی اس شب کو یہ دعا کروں گا کہ اس کا اس شب کے بعد وہ سہر آئے جس کا ہم سب کو انتظار ہے انشاء اللہ تعالیٰ اس علاقے میں حق پرست شہیدوں کو ہم یہ یقین دلا کے جاتے جا رہے ہیں کہ ہمیں تو اس پہ یقین اور اس پہ اعتماد ہے بس کہ لہو کا بینا کبھی رائے گا نہیں جاتا جو آنکھ اس بچے کی